اسلام علیکم and a very warm welcome to my youtube چینل کوک بائی آسمان اللہ تعالیٰ سمیت کرتی ہوں میرے تمام چاہنے والے سننے والے خیر خیر یہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سمیت رہے ہوں گے آج میں ہم آپ کے لئے لے گئے ہیں کہ نہایت ہی مزیدار چٹنی کی ریسپی جب آپ یہ چٹنی کھائیں گے بنائیں گے تو باقی ساری چٹنیاں بھول جائیں گے کیونکہ یہ بند کے اتنی کوئی ٹیسٹی بند کے ریڈی ہوتی ہے کہ آپ میری ریسپی دیکھیں گے بنائیں گے کھائیں گے تو پھر ہی آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی اچھی یہ اور کتنی ٹیسٹی چٹنی بند کے ریڈی ہوئی ہے چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی اللہ تعالیٰ کی بابر کتام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم دنیا اور پدی نہ لے لیں گے میں نے انہیں اچھی طرح واش کر لیا تھا کچن ٹاول اور کوئی بھی کپڑا ساف کپڑا لیں گے اس سے اچھی طرح انہیں ڈرائے کر لیں گے ہم نے بلکل ڈرائے پدینہ اور دھنیا کو ہم نے ڈرائے یوز کرنا اس لئے پہلے ہمیں کپڑے کے ساتھ اچھی طرح انہیں ڈرائے کر لیں گے پدینے کو توڑ لیں گے پدینے کی ہم پتیاں ڈالیں گے اتنی لذیذ ہوئی ہے آپ لمبے حرصے تک اسے محفوظ بھی کر سکتے ہیں بلکل بھی یہ خراب نہیں ہوں گی جب آپ ایک مرتبہ بنائیں گے آپ جتنی مرضی بنائیں گے دیکھیں گے آپ کے گھر میں بلکل یہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ سب کو یہ بہت زیادہ پسند آتی ہے اور ہوتی اتنی لذیذ ہے کہ کھانے کے ساتھ انسان کھاتا ہے جب آپ کھانے کے ساتھ کھائیں گے تو کسی بھی سالن کی کسی بھی چیز کی آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کا دل کرے گا کہ صرف میں روٹی کھاتا روٹی کھاتا جاؤں اسی کے ساتھ چٹنی کے ساتھ یا چٹنی بیسی چمچ کے ساتھ کھالو اتنی یہ لذیذ بن کے ریڈی ہوتی ہے تو اکثر لوگوں نے یہ ریسپی پہلی مرتبہ دیکھی ہوگی آپ نے اس طرح کی چٹنی بلکل بھی پہلے نہیں کھائی ہوگی دھنیا تھا اسے بھی ہم نے ڈرائے کر لیا تو اسے بھی کارٹ لیں گے موٹا موٹا کارٹ لیں گے کیونکہ ہم نے اسے بلینڈ کرنا ہے اور گرمیوں کا موسم میں آج کل تو موسم میں ایک دم سے ویدر بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے سبز مرچے لیں گے موٹی سبز مرچے مارکیٹ میں بڑی اچھی آئی ہوئے یہ زیادہ تیکھی نہیں ہوتی ایک پاؤں میں نے سبز مرچے لے لی تھی آپ نے بھی موٹی والی لینے تیکھی والی نہیں لینے اور آج کل تو گرمیوں کا موسم ہے ویدر اتنا کچھ چینج ہو چکا ہے کچھ بھی پکانے کو یا کھانے کو دل نہیں کرتا لیکن یہ چٹنی کے ساتھ ایسی ہوتی یہ چیزیں کہ اس کے ساتھ ہم روٹی کھا سکتے ہیں مرچوں کا بھی میں نے واش کیا لیا تھا پھر ہم نے اس کی ڈنیا اتاہتی تھی اور اسے بعد میں ہم ڈرائی کر لیں گے ایک سبز مرچے ہماری خراب کیوں سے میں نے نکال دیا تھا ایک چوپل لیں گے اس میں سبز مرچے ڈالیں گے بلکل ڈرائی ہے کیونکہ ہم نے اسے لونگ ٹائم کے لیے اگر ہم نے اسے سیو کرنا ہے تو ہم اس میں کوشش کریں گے جس چیز میں ہم بنا رہے ہیں اور یہ چیزیں ساری ڈرائی ہوں بلکل سبز مرچوں کا اچھی طرح ہم چوپ کر لیں گے جو سائیڈ پہ لگی اسے بھی ہمیں پیچلا کے مدد سے کٹھی کر لیں گے اب دیسی لسن لیا تھا میں نے اس کا ٹیسٹ اور اس کا ذائقہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ ہم لے لیں گے تقریباً آدھا کا میں نے دیسی لسن لیا تھا اسے ڈال دیں گے دونوں چیزوں کو ہم اچھی طرح چوب کریں گے سبز مرچوں کو لیسن کو ہم چوب کریں گے باقی وہ دھنیوں کو اور پدینے کو ہم بلینڈ کر دیں گے اب جو ہم نے دھنیا اور پدینہ لیا تھا اسے ہم نے ڈرائے کر کے کٹ لیا تھا واش کر کے ڈرائے کر کے کٹ لیا تھا اسے ایک بلینڈر میں ڈالیں گے نمک ڈالیں گے وان ٹیبل سپون بھار کے سرکہ ڈالیں گے بلکل یہ میں پانی نہیں ہے ایڈ کر دیں سرکہ ڈالیں گے تقریباً وان فور کپ ہم سرکہ ڈالیں گے کیونکہ اس سے ہم نے سبز مرچے جو یوز کی ہیں ایک تو اس کے کلر بڑا اچھا ہے اگر سبز دھنیا اور پدینہ کا اور دوسرا جو ہم نے سبز مرچے ڈالی اس کا تیکھاپن کم ہوگا اگر ہم اسے بھی موٹا موٹا پیس لیتے تو وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اس لئے آدھی چیزوں کو ہم نے بلینڈ کر لیا اور آدھی کو ہم نے چوب کر لیا اچھی طرح مکس کر دیں گے ابھی ریسپی بلکل کمپلیٹ نہیں ہے آپ یہ نہ سمجھے ریسپی کمپلیٹ ہو باقی ہم ریسپی سکیپ کر دیں اصل جو مزہ اور اصل جو ٹیسٹ ہے تو ٹیپ میں آپ کو پتا چلے گا اس لئے اپنے ویڈیو فول فوج کرنی ہے اب دوسری سیٹ میں میں نے گھیلے لیا تھا تقریباً وان فور کپ اسے گرم کریں گے اس میں زیرہ پاورڈر ڈالیں گے وان ٹیبل سپون اسے کرکڑا لیں گے جب زیرے کی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو ہم لسے چھٹنی کو پر تڑکا لگائیں گے دیکھیں یہ اتنی کو کمال کر اتنی اچھی خوشبو آتی اور اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے جب ہم چھٹنی کو تڑکا لگاتے ہیں دیکھا آپ نے بالکل بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ پہلے کوئی بھی چھٹنی دیکھ آپ نے نہیں کھائی ہوگی جس کو ہم تڑکا لگائیں گے لگانے سے اس کا ذائقہ ٹیسٹ بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے اب اسے تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اور لیمن جوز ڈال دیں گے میں نے لیمن جوز ڈالا ہے کیونکہ لیمن جوز آپ نے بھی ضرور شامل کرنا ہے کیونکہ ہم نے اگر چھٹنی کو لونگ ٹائم کے لیے رکھنا ہے تو ہم سرکہ اور لیمن جوز ضرور یوز کریں گے اگر آپ کو لیمن جوز سے کوئی ایشو ہے آپ کا گلے وغیرہ کا خراب ہونے کا خطرہ ہے تو آپ سرکہ بڑھا سکتے ہیں جہاں پہ ہم نے ون فور کپ لیا تھا آپ آدھا کپ سرکہ یوز کر لیجئے گا پٹاخہ چھٹنی تیار ہے تمید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آپ نے خود بھی سے واش کرنا ہے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں خود بھی خوش رہیں دوستوں کو بھی خوشیاں بانٹیں اللہ تعالی میرے تمام سننے والوں کو اپنے زمان میں رکھیں صحت و تندرستی دیں آپ بھی اپنی دعاوں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھئے گا اب دیجئے گا جازت اللہ حافظ باقی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں نیچے پلیلیس میں باقی ویڈیو آ رہی ہیں آپ ہمارے چینل پر جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں